اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا حدیث کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَشَرُّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لأمری وحل العقدة من لسانیت قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُح کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا لمحمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ آج گیارہ اپریل دو ہزار پندرہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو ستر میں ون سیونٹی میں ہم انشاءاللہ اپنے اسی ٹاپک کو کنکلوڈ کریں گے جس پر پچھلی کونزیکٹیو پانچ کلاسیں ہو چکی ہیں مجموعی طور پر تقریباً چھے گھنٹے کی گفتگو ہم نے ایک ہی آیت کے کونٹیکسٹ میں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے قرآن حکیم کا ذروہ سنام اپیکس اور چوٹی ہے سورة الراد آیت نمبر اٹھائیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تضمائن القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے بھائیو اسی حوالے سے پچھلے ہفتے جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ تقریباً چھے سٹھ منٹ کی تھی اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر ایک سو بارہ بی قرآن حکیم کی بارہ سورتوں کے صحیح فضائل تیس صحیح لسناد احادیث کی روشنی میں اور اس میں ہم نے کل پانچ صورتیں قبر کی تھی پچھلے ہفتے نمبر ایک صورت الفاتحہ نمبر دو صورہ البقرہ نمبر تین صورہ آل عمران نمبر چار صورت القحف اور نمبر پانچ صورہ یاسین آج انشاءاللہ اسی کا پارٹ ٹو ہوگا مسئلہ نمبر ایک سو بارہ سی جو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے ثروح اپلوڈ ہوگا اور اس کونٹیکسٹ میں انشاءاللہ ہم سات مزید صورتیں قبر کریں گے اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے یہ ایک ویڈیو بک بن جائے گی قرآن حکیم کی فضیلت کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی انشاءاللہ علماء حرمین بیروت اور دار السلام کی انٹرنیشنل امنی کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مقبت الشاملہ اور باقی عربی سارٹ ویٹس بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے انڈ پر سوال کر سکتے ہیں لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی میرا ای میل اڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاو ڈاٹ کام اس پہ ای میل کر کے مجھ سے جواب لے سکتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں بھائیو چھٹی صورت ہے صورت الملک جو قرآن حکیم میں صورت نمبر ہے سکسٹی سیون انتیسویں پارے کی قرآن حکیم میں پہلی صورت ہے صورت نمبر سکسٹی سیون صورت الملک اسی کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بڑی مشہور جامعہ تنمزی میں دو ہزار آٹھ سو اکانوے سن ابی دعود میں چودہ سو سنن ابن ماجہ میں تین ہزار سات سو چھاسی اور یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور امام زہبی نے بھی اس کی صحت پر امام حاکم کی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں تیس آیات پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پکش دیا اور وہ صورت ہے تبارک اللذی بیدیہ الملک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حوالے سے صورت الملک کی فضیلت کے اعتبار سے ایک بڑی مشہور ضعیف روایت بھی ہے جامعہ تنمزی میں دو ہزار آٹھ سو نوے لیکن اسے خود امام تنمزی نے ضعیف قرار دیا اس میں یحیٰ بن عمر بن مالک ایک ضعیف راوی ہے اور حدیث کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی نے ایک ایسی جگہ پر خیمہ لگایا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس زمین میں نیچے کوئی گمشدہ قبر تھی اور اس قبر سے صورت الملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صورت الملک ہے یہ مانعہ ہے عذاب قبر سے روکنے والی ہے اور منجیہ ہے نجات دینے والی ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے یحیٰ بن عمر بن مالک اس میں ضعیف راوی ہے اور خود امام تنمزی نے اسے ضعیف ڈگلیر کیا لیکن اس کو سپورٹ کرنے والی ایک صحیح موقوفاً روایت بھی موجود ہے اور وہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا قول ہے اور جب بھی کسی صحابی کا قول ہو اور وہ غیبی خبر سے متعلق ہو تو یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے تو یہ صحیح سند کے ساتھ الموجمالکبیر امام تبرانی کی کتاب میں انٹرنیشنل بی کے مطابق آٹھ ہزار چھے سو باون اور امام بھائی کی کی کتاب اثبات و عذاب القبر میں ایک سو اٹھائیس نمبر یہ روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں جو شخص روزانہ رات کو روزانہ رات کو صورت الملک پڑھ لیتا ہے جب اسے قبر میں داخل کیا جائے گا تو عذاب قبر کے اگیسٹ یہ صورت سرہانے کی طرف سے آئے گی اور اللہ سے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس شخص کو بخش دیا جائے گا برحان اللہ پھر سیدنا ابن مسعود نے فرمایا صورت الملک منجیا ہے اللہ کے ازن سے نجات دینے والی صورت ہے صورت الملک کے پڑھنے کے اعتبار سے ایک اور ضعیف روایت بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے صورت الملک روزانہ پڑھا کرتے تھے وہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار آٹھ سو بانوے نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے صورت السجدہ اور صورت الملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے لیکن یہ حدیث بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے شیخ البانی کو غلطی لگی اور خود شیخ البانی کے شگردوں نے ان پر گرفت کی کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے اس میں لیت بن ابی سلیم مشہور ضعیف راوی ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ترک ہیں اس کے ان میں ایک کومن پرابلم ہے کہ ابو زبیر مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح موجود نہیں ہے لہٰذا یہ حدیث جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے لیکن اسی حوالے سے ایک اور روایت بھی موجود ہے بلکل صحیح سنت کے ساتھ ایک جلیل القدر تابعی کے حوالے سے خالد بن معدان رحمہ اللہ تعالی المتوفہ ایک سو تین ہجری ان کے بارے میں صحیح سنت کے ساتھ سنن دارمی میں سنن دارمی میں انٹرنیشنل امری کے مطابق تین ہزار چار سو دس نمبر حدیث ہے مشکات میں بھی یہ موجود ہے دو ہزار ایک سو چھہتر اور اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ نے پوری بحث کی ہے اور یہ بحث الگ سے بھی ان کے جو فتاوہ علمیہ ہے اس کی پہلی جلد میں شامل ہے سورہ ملک کے حوالے سے بھی سورہ السجدہ کے حوالے سے بھی کہ خالد بن معدان تابعی المتوفہ ایک سو تین ہجری سورہ السجدہ اور سورہ الملک دونوں سورتوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والے کے متعلق قبر میں جھگڑا کریں گی اور اللہ سے کہیں گی اب یہ بات تو حضرت ابن مسود کے قول سے بھی ہمیں بتا چلی اللہ سے کہیں گی کہ یا اللہ اگر ہم تیری کتاب میں ہیں تو ہماری یہ شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر جو کہ ہمیں پڑھا کرتا تھا ورنہ ہمیں اپنی کتاب سے ہی نکال دے اللہ اور وہ سفارش کرتی رہیں گی یہاں تک کہ اللہ تعالی اس شخص کو جو سورت السجدہ اور سورت الملک پڑھا کرتا تھا اللہ تعالی اس کی بخشش فرما دے گا اور اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ یہ دونوں سورتیں پرندوں کی طرح اپنے پر پھیلا لیں گی اور عذاب قبر کو روکیں گی الحمدللہ سورت السجدہ اور سورت الملک اور اس کی کنکلوئین سنن دارمی اس روایت تین ہزار چار سو دس کی ان الفاظ پر ہوتی ہے کہ وہ تبا تابع ابو خالد کہتے ہیں کہ خالد بن مادان رحمہ اللہ المتوفہ ایک سو تین ہجری جلیل القدر تابع اور کئی صحابہ کے شاگرد وہ اس وقت تک رات کو سوئے نہیں کرتے تھے جب تک کہ سورت الملک اور سورت السجدہ کی تلاوت نہ کر لیں لہذا یہ ساری کی ساری باتیں سپورٹیو ہو جاتی ہیں ان ضعیف روایتوں کو بھی لہذا اس حوالے سے ہمیں ایک اور سورت کی فضیلت بھی پتا چلی ساتوی سورت اور وہ ہے سورت السجدہ سورت نمبر ہے بتیس پارہ نمبر اکیس میں بھائیو سورت الملک سکسٹی سیون نمبر سورت اور سورت السجدہ بتیس نمبر سورت اس کی عادت بنائیں کہ اسے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں دونوں ہی تیس تیس آیات پر مشتمل ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا جو روزانہ پڑھنے والا ہے اس کو پانچ سات منٹ میں دونوں صورتیں وہ پڑھ سکتا ہے اور انہی کی امپورٹنس کے پیش نظر میں نے الگ سے بھی دو لیکچرز انہی دو صورتوں پر رکارڈ کروائے ہوئے ہیں مسئلہ نمبر سیونٹی سکس جو رمضان المبارک چودہ سو چونتیس ہجری دو ہزار تیرہ میں ہماری جو سلانہ نشیست ہوئی تھی صورت سجدہ میں فکر آخرت کے بیان کے حوالے سے ہم نے یہ پوری صورت کور کی تھی ایک گھنٹے میں اور مسئلہ نمبر نائٹی تھری جو پچھلے رمضان میں چودہ سو پینتیس ہجری میں دو ہزار چودہ کے اندر جو ہماری فائنل نشیست ہوئی تھی اس میں میں نے صورت الملک کو بھی اس کی فضیلت اور ترجمہ اور تفسیر کو بیان کیا تھا صورت سجدہ پرٹیکلرلی فکر آخرت کے اعتبار سے بڑی اہم صورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں آٹھ سو اکانوے مسلم میں دو ہزار چونتیس کہ امام کائنات سید الولین والاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کی فجر کی نماز جو ہوا کرتی تھی اس میں پہلی رکعت میں صورت سجدہ اور دوسری رکعت میں صورت الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کیونکہ یہ صورت تذکیر کرنے والی ہے نصیحت والی ہے تو جمعے کا دن تو ہے ہی نصیحت کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبحوں کا آغاز ہی فجر میں پہلی رکعت میں صورت سجدہ پڑھ کر کیا کرتے تھے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے لہٰذا اپنی روٹین بنائے کہ صورت السجدہ اور صورت الملک رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں اور اس میں میں آپ کو ایک آسانی بتا دیتا ہوں شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے کہ بساوقات انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور رات کو انسان سو گیا یاد نہیں رہا پڑنا یا وہ سستی کی وجہ سے چھوٹ گیا تو اس میں ایک آسانی ہے اور وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنلی کے مطابق ایک ہزار سات سو پینتالیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے سست الوجود لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے رات کے وظائف پڑھنا بھول جائے یا اس کے وہ وظائف چھوٹ جائیں تو اگلے دن زہر کی نماز سے پہلے پہلے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی ثواب عطا فرما دے تو اگر کوئی رات کو پڑھو نہ سورہ السجدہ یا سورة الملک بھول گیا ہے اگلے دن فجر کے بعد پڑھ لے فجر کے بعد نہیں پڑھ سکا تو زہر کی نماز سے پہلے پہلے پڑھ لے تو اس کو وہی فضیلت ملے گی انشاءاللہ یہ دونوں صورتیں عذاب قبر سے بچائیں گی اور پرندوں کی مانت اپنے پر پھیلا کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اگیسٹ ہماری شفاعت کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ آسانی تھی میں نے انصاف سمجھا کے بتا دیا جائے تاکہ شیطان اس حوالے سے سستی نہ دلائے تو الحمدللہ میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں اس حوالے سے اور میں تحدیث نعمت کے طور پر بتا دوں کہ نینٹین نینٹی ٹو کی بات ہے تقریباً آج سے آپ سمجھ لیں تئیس سال پہلے کی مئی نینٹین نینٹی ٹو انیس سن بانوے میں میں میٹرک کے پیپرز دیکھ کر فارغ ہوا ساڑھے چودہ سال میرے تقریباً اس وقت عمر تھی تو اس وقت مجھے پہلی دفعہ سورت الملک کی فضیلت کے حوالے سے پتا چلا تو میں نے الحمدللہ اس وقت سے اب تک کوشش ہوتی ہے کہ رات کو اس کو پڑھ کر ہی سویا جائے اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ چند ہفتوں ہی میں اس کو پڑھنے کی وجہ سے یہ زبانی یاد ہو گئی سورت الملک اور سورت سجدہ بھی پڑھا کریں دونوں تیس تیس آیات پر مشتمل ہیں کوئی مشکل کام نہیں اپنی روٹین بنائیں گے تو یہ زبانی یاد ہو جائیں گی اور جب زبانی یاد ہو جائیں گی پھر انشاءاللہ چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں لہٰذا یہ رات کے وظائف ہیں اور رات کی دیفنیشن میں نے پہلے بھی بتایا کئی دفعہ کہ غروبِ افتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے آپ چاہیں تو مغرب کے فورنباد بھی سے پڑھ سکتے ہیں عشاء سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد بھی رات کو سونے سے پہلے پہلے اور اگر رات کو چھوٹ جائے تو اگلے دن زغر سے پہلے پہلے پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ فضیلت عذابِ قبر سے بچنے کے حوالے سے ہمیں حاصر ہو جائے گی انشاءاللہ اسے کوئی بھی صحیح سنت کے ساتھ روایت موجود نہیں ہے اور جو روایتیں ہیں ان پر خود آئمہ نے جرہ کی ہوئی ہے میں چاہوں کہ وہ بھی یہاں پر مختصراً بیان کر دوں تاکہ ہماری یہ ویڈیو بک جو ہے قرآن حکیم کی تلاوت اور صورتوں کی فضیلت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو جائے رہا یہ بزرگانے دین کے حوالے سے مختلف چیزیں مشہور ہونا کہ انہوں نے یہ وظیفہ تعلیم فرمایا یہ وظیفہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے البتہ جو حدیث کی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں تو پانچ میں ایسی روایتیں قبر کروں گا پانچ صورتوں کی فضیلت کے اعتبار سے کہ وہ ضعیف ہیں پہلی حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو ہزار نو سو بائیس نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد صورت الحشر کی آخری تین آیات کو پڑھے واللہ اللہ اللہ علم الغیبی والشہادہ یہ والی آیات صبح پڑھ لے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے رحمت کریں گے شام کو پڑھ لے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مقورت کریں گے یہ روایت اصول مخدسین پر ضعیف ہے اس میں خالد بن تحمان ایک راوی ہے جو اختلاط کا شکار ہو گئے تھے حفظہ بگڑ گیا تھا اس زمانے میں انہوں نے یہ روایت بیان کی لہٰذا وہ اکسیپٹیبل نہیں دوسری حدیث بھی جامعہ ترمزی میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار آٹھ سو اٹھاسی کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رات کو صورت الدخان پڑھ کر سوئے صورت نمبر چوالیس پارہ نمبر پچیس میں تو ستر ہزار فرشتے صبح تک اس کے لئے دعائے مقفرت کرتے ہیں لیکن اس روایت کو بھی خود امام ترمزی نے ضعیف ڈکلیر کیا اور امام بخاری کا قول بھی نکل کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اس میں عمر بن خسیم منکر الحدیث راوی ہے منکر الحدیث وہ راوی ہوتا ہے جو ریجیکٹڈ پرسنیلٹی ہوتا ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں یہ بڑی شدید جرہ ہوتی ہے کسی پر کہ یہ منکر الحدیث ہے تیسی حدیث شعب العیمان امام بحیقی کی کتاب میں ہے دو ہزار چار سو اٹھانوے کہ جو شخص ہر رات کو سورة الواقعہ پڑھ کر سوئے وہ کبھی فاقعہ کا شکار نہیں ہوگا اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے وہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے سورة الواقعہ پڑھیں لیکن یہ بھی روایت ضعیف ہے اس میں ایک راوی ہے شجاع وہ ضعیف ہے اور ابو طیبہ بلکہ یہ دونوں راوی جو ہیں ابو طیبہ اور شجاع یہ دونوں مجھول اور ان نون راوی ہیں اور لا پتہ لوگوں کی روایتیں محدثین کے میدان میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی چوتھی حدیث بھی شعب العیمان امام بحیقی کی کتاب میں دو ہزار پانچ سو اٹھارہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو سورة التکاسر پڑھ لے تو اسے ایک ہزار آیات کا ثواب ملے گا لیکن اس کی سنت بھی ضعیف ہے اس میں اقبہ بن محمد مجھول راوی ہیں ان نون راوی ہیں ان کی کوئی توسیق کسی بھی محدث سے ثابت نہیں ہے اور پانچویں حدیث شعب العیمان امام بحیقی کی کتاب میں ہی دو ہزار چار سو چورانوے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے اور قرآن کا حسن و جمال سورة الرحمن ہے لیکن یہ روایت بھی بلکل جھوٹی روایت ہے ضعیف بھی نہیں جھوٹی روایت ہے اس میں احمد بن حسن منکر الحدیث ہے اور علی بن حسین بن جعفر ایک قذاب راوی ہے جس نے یہ روایت پیان کی ہے تو یہ پانچ کی پانچ روایتیں جو ہیں وہ اصول محدثین پر ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اور بھائیو یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم بن حجاج کوشیری رحمہ اللہ المتوفہ دو سو باسٹھ ہجری انہوں نے کیٹیگوریکل منشن کیا ہے کہ ضعیف الاسناد احادیث کسی بھی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے نمبر ایک نہ تو حلال و حرام کے احکام کے لیے نمبر دو نہ عمر بالمعروف و نہین المنکر کے لیے اور نمبر تین نہ ترغیب و ترہیب کے لیے یعنی نیک عمال کی ترغیب دلانا اور برے عمال سے روکنے کے لیے بھی کوئی جالی روایت بیان نہ کی جائے تو یہ ہمارا اپنا کوئی فتوہ نہیں ہے امام مسلم نے آج سے بارہ سو سال پہلے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا اور یہ اتنا اہم مقدمہ ہے کہ میں نے تقریباً ایک گھنٹہ پچیس میرٹ میں یہ پورا مقدمہ کور کیا ہے مسئلہ نمبر تھرٹی سکس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے یہ پورا مقدمہ کور کیا ہے اور پانچ ایسی مثالیں دی ہیں ضعیف الاسناد احادیث کی جو ہماری کتابوں میں مجود ہیں ہمارے امام کا ہی بیڑا غرق ہو جائے ولیعوذ باللہ تعالی لیکن لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ وظائف کر رہا ہے چونکہ یہ وظائف قرآن کے ہیں اور بساوقات یہ وظائف سورة الواقعہ کوئی سالہ سال سے پڑھ رہا تھا سورة الرحمن پڑھ رہا تھا اس کی وجہ سے اسے زبانی یاد ہو چکی ہے تو یہ وظیفیں چھوڑے نہ کیوں یہ قرآن پاک کی آیات ہیں اس کو عمومی طور پر تو سواب ملے گئے ہی ملے گا چھوڑنے کا نقصان یہ ہوگا کہ جو یاد تھی وہ بھول جائے گا پھر بھولنے کی وعید الگ سے لہذا یہ جو سواب حاصل ہو رہا ہے بلکل کرتے رہے اس فضیلت کے بغیر بھی ایک عمومی فضیلت تو ہے چاہے سورة الرحمن کوئی پڑھے سورة التقاثر کوئی پڑھے یہ کوئی بابوں کے وظیفے تو نہیں ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے اگر کوئی ویسے بھی پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھتا رہے کیونکہ وہ جرنل حدیث یاد کر لیں بلکل صحیح سنت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں موجود ہے انٹرنیشنل بھی کے مطابق دو ہزار نو سو دس سننے دارمی میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھے اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرمائے گا اور اس نیکی کو پھر دس گناہ کر دے گا میں نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے یعنی تیس نیکیہ ملیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لہذا یہ عمومی ثواب ملتا رہے گا تو جو لوگ سالہ سال سے سورة الحشر کی تین آیات پڑھ رہے ہیں یا سورة الواقعہ پڑھ رہے ہیں یا سورة التقاسر پڑھ رہے ہیں یا سورة الرحمن پڑھ رہے ہیں تو وہ اسی طریقے سے پڑھتے رہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں سواب انشاءاللہ ملتا رہے گا تاکہ یہ سورتیں یاد رہیں بھول نہ جائیں تو یہ ایک منصف مزاج آدمی کو اسی طریقے سے ہی اڈریس کرنا چاہیے تھا اس لئے میں نے امانداری کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کر دیا اب بھائیو آٹھمی سورت ہے سورة الزلزال سورة الزلزال جو سورت نمبر ہے نائنٹین نائن پارہ نمبر تیس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض وثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحالها یومئذی یصدر الناس اشتات لیروا اعمالهم فمن یعمل مذقال ذروت خیر یرا ومن یعمل مذقال ذروت شرع یرا سورة زلزال کی فضیلت کے اعتبار سے سورة نبی دعود میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1399 نمبر حدیث ہے جو مسند امام احمد میں بھی مجود ہے المستدرک للحاکم میں بھی مجود ہے اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ ایک شخص نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن پڑھا دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علف لام را والی سات سورتوں میں سے پاٹ سورتوں میں سے کوئی سی تین سورتیں پڑھ لو یہ پاٹ سورتیں کون سی ہیں سور یونس سور حود سور یوسف سور ابراہیم اور سور الحجر ان میں سے کوئی تین سورتیں پڑھو تو اس نے عرض کیا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ سلم میں بوڑا ہو چکا ہوں میری زبان موٹی ہو چکی ہے اور دل بڑا سخت ہو چکا ہے کوئی اور آسان سا وظیفہ تعلیم فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ حامیم والی سات سورتوں میں سے کوئی سی تین سورتیں پڑھ لو یہ کون سی سات سورتیں ہیں ان میں سے کوئی سی تین پڑھ لو اس نے پھر عرض کیا اللہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ سلم میں بوڑا ہو چکا ہوں میرا دل سخت ہو چکا ہے زبان موٹی ہو چکی ہے مجھے کوئی ایک ہی جامع سورت سکھا دیں شارٹ کٹ تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے شارٹ فرما ہے پھر پڑھو اذا زلزلت الارض زلزال واخرجت الارض افقال وقال الانسان مال یوم اذن تحدث اخبار بی ان ربک اوحال یوم اذن یسدور الناس اشتا تلی رو اعمال فمن یعمل مفقال ذررت خیر یار ومن یعمل مفقال ذررت شر یار اللہ اکبر تو یہ آپ نے تعلیم فرمائی تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا میں اس صورت میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا تو جب وہ شخص وہاں سے جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ سلم نے دو دفعہ ارشاد فرمایا یہ شخص فلاح پا گیا یہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے صورت زلزال لے لی الحمدللہ یہ صورت بھی زبانی یاد کریں چھوٹی سی صورت ہے اور میں آج آپ کو ایک ایسی فضیلت اس کی بتانے جا رہا ہوں کہ وہ آپ خود بخود پھر اس کو یاد بھی کریں گے انشاءاللہ یہ آپ انشاءاللہ اسائنمنٹ ہے اگلی دفعہ تک اس کو یاد کریں گے اور وہ ہے بھائیو اس صورت کی پرٹیکولر فضیلت اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے مسند امام احمد میں انٹرنیشنل امری کے مطابق بائیس ہزار تین سو نمبر حدیث جو مشکات المصابح میں بھی موجود ہے ایک ہزار دو سو ستاسی نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز وطر پڑھنے کے بعد یہ تو جامعہ ترمزی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ سلم بعض وطر جو نماز وطر ہیں وہ عشاء کے فورا بعد ہی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے وطر کی نماز کے بعد دو رکتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے جن میں پہلی رکت میں سورة زلزال پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکت میں سورة القافرون پڑھا کرتے تھے یاد کرنی پیسی کے نہیں یہ سنت ہے ابھی تو آپ کو فضیلت بتائیں گے یہ تو سنت ہے فضیلت ایسی ہے کہ یقین کریں ہمارے جیسے جو سمجھ لیں سست الوجود لوگ ہیں ان کے لئے بہت بڑی فضیلت ہے یہ دو رکتیں وطر کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کے حوالے سے اور یہ جو آپ سے دو رکتیں ثابت ہیں وطر کی نماز کے بعد ان کا ذکر صحیح مسلم میں بھی مجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم ایک ہزار سات سو چوبیس امہ عائشہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ عنہ وطر کی نماز کے بعد دو رکتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم ایک ہزار سات سو چوبیس بعض لوگ ان احادیث کی اوپر دو اشکال دو لوگوں کی طرف سے کیوریز آتی ہیں میں انشاءاللہ ان کو یہاں پر یہ اڈریس کر دیتا ہوں پہلا اشکال یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پریفر کرتے تھے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے تو یہ آپ بیٹھ کر کیوں پڑھتے تھے بڑا جینون سوال ہے تو اس کا جواب بھی موجود ہے صحیح مسلم میں اسی چیپٹر میں ایک ہزار ساتسو پندرہ وہ بیٹھ کر پڑھنے والی حدیث ہے ایک ہزار ساتسو چوبیس اور یہ ہے ایک ہزار ساتسو پندرہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کر یہ نفل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی طبیعہ تو ٹھیک ہے آپ نے تو ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بنسبت اگر کوئی بیٹھ کر پڑے تو اسے آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے یہ بھی یاد رکھیں تو آپ نے فرمایا ہاں یہ بر سواب عطا فرماتا ہے لہذا یہ جو بعض صوفیاء خام خام انہوں نے زد لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے وطر کے بعد والی رکھتے بیٹھ کی پڑھ نہیں ہے وہ بلکل سو فیصد غلطی پر ہیں کیونکہ آپ نے ان کو اپنے ساتھ مخصوص کیا ہے کہ یہ میری خصوصیت ہے کہ میں بیٹھ کر بھی پڑھو تو مجھے ڈبل سواب ہے لہذا یہ جو کہتے ہیں ہم حضور کی سنت پر عمل کریں گے آپ کا حکم سنت پر فوقیت رکھتا ہے سنت ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم نے دو رکھتے پڑھنی ہے لیکن کھڑے ہو کر کیونکہ آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے اللہ اس سالت میں پورا سواب دیتا ہے لہذا بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا سواب ہے پورا پڑھیں اگر کسی کا عذر ہے کوئی بڑھا ہو چکا ہے یا مریض ہے وہ فرض بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے لیکن عام عالت میں جان بوجھ کے زد لگانا تو یہ بلکل جو ہے وہ ہڈترمی پر مشتمل ہے اور بلکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے لئے مقصوص کیا ہے اور فرمایا کہ یہ میرے ساتھ خاص اس حوالے سے مجھے اللہ تعالیٰ پورا سواب دے گا تمہارا معاملہ الگ ہے لہذا وزر کے بعد یہ دو رکھتے ہیں کھڑے ہو کر ہی پڑی جائیں یہ تو پہلا اشکال تھا یہ تو اہم بچار لائن لوگوں کا اشکال اب پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں پڑھے لکھے جائل بھی ہوتے ہیں باز جائل ہوتے ہیں اور باز بچار کو پتہ نہیں ہوتا ہم نہیں کہتے کہ وہ ارادتاً ایسی بات کرتے ہیں تو ان کا اشکال بھی دور کر دیتے ہیں اور وہ اشکال ہے ٹیکنیکل ذرا سہی بخاری میں 998 نمبر حدیث ہے اور سہی مسلم میں 1755 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وطر کو اپنی آخری نماز بناؤو وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ اور ایک اور حدیث ہے وہ سہی بخاری میں 990 مسلم میں 1748 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑ چکو تو آخر میں وطر پڑھو وہ تمہاری پوری نماز کو وطر کر دیں گے پوری نماز کو کیا کر دیں گے وطر وطر عربی میں کہتے ہے انگلیش میں کہتے ہیں odd کو تو یہ پوری نماز وطر ہو جائے گی جب end پر وطر پڑے جائیں گے تو اس کا technical جواب سن لیں اگر کسی نے end پر وطر پڑے اور پوری نماز تاک کر لی اور تاک سپوز اس نے کر لی 10 رکھتے تھی تو 11 ہو گئیں اب 11 میں اگر 2 رکھتے add کی جائیں تو تاک بنتا یا جفت تاک دو اور add کر لیں تو کیا بنے گا تاک تو اور نماز تاک ہی رہے گی اگر وطر کے بعد دو رکھتے شامل کر لی جائیں تو جو تاک بن چکی ہے وہ جفت نہیں دوبارہ ہوگی ہاں اس لیے منع کیا گیا کہ ایک رات میں دو دہ وطر نہیں پڑ سکتے دوسری رہا جب وطر پڑ پڑ تو odd اور odd مل کر بھی even بن جائیں گے تو جفت نہیں ہوگی odd میں جتنے بھی ایڈ کرتے جائیں گے وہ تاک وطر کی وطر رہے گی اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جب خود پڑھتے ہیں سحی مسلم 1724 امم آئیشہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد دو رکھتے پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا جب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ نماز کو وطر بناو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جب خود پڑھتے تھے تو اس کا فہم وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا نہ کہ آج کے مولوی جو اپنی طرف صفہم بیان کرتے ہیں اور ماچے خان بنتے ہیں اس حوالے سے اور ذرا سمجھ نہیں ان کو کتاب و سنت کی بلکل فکر نہیں ہے وہ صرف ظاہری الفاظ کو دیتے ہیں تو کیا آپ پر فتما لگائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر ایسا کام کرتے تھے جو باقیوں کو منع کیا ایسا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ وطر میں جب دو رکھتے ہیں ایڈ ہوں گی تو وہ وطر ہی رہیں گے اور اس میں میں نے ایک ایکسپلوریشن کی ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کو صدقہ جاریہ میرے لیے بنائے اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی امپورٹنٹ بات بہت زبردست چیز میں نے ایکسپلور کی ہے الحمدللہ وہ یہ ہے کہ بھائیو فرض نماز کی رکھتے ہیں آڈ وطر تاک کتنی رکھتے ہیں دن رات میں سترہ ہے نا آڈ ہے نا جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعیو کا جمعہ ہے اس میں میں کئی دفعہ کہہ چکا وہ جمع کرتے ہیں زور اثر کو مغرب اور شاہ کو ہمارے نزدیک بھی صحیح مسلم میں کم از کم دس حدیثیں موجود ہیں سولہ سو تیتیس آن ورڈ پڑھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے مدینہ شریف میں زور اور اثر اور مغرب اور شاہ کو جمع فرمایا تو وہ تابع کچھتے ہیں ابنے باس یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا تو انہوں نے کہا اس لیے تاکہ امت کے لیے کوئی حرج نہ رہے لیکن مولوی نے وہی فیزیلٹی آپ سے چھین لی کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ آسانی دے کر گئے تھے صحیح مسلم سولہ سو تیتیس آن ورڈ دس حدیثیں ہیں تو اہل تشیعیو جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے لیکن افضل ہے کہ الگ وقت میں پڑھا جائے اگر کوئی جمع بھی کر لے زور اور اثر کو یا مغرب اور اشاہ کو تو یہ جائز ہے برد سترہ رکھتے کیا ہیں دو فجر کی چار زہر چار اثر تین مغرب چار اشاہ جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعیو کا اجماع ہے سترہ رکھتے ہیں فرض نماز کی آرڈ ہیں وطر ہیں یہ تو سب کو پتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حقیقت کھولی ہے وہ یہ ہے کہ جو نفلی عبادات ہے نا ہماری وہ بھی سترہ ہی ہے اور وہ بھی آرڈ ہیں وہ گینے کیسے بارہ تو ہوگی سنت موقعہ جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے دو رکھتے پڑھتے تھے زور سے پہلے چار زور کے بعد دو کتنی ہو گئی آٹھ چھے زور کی دو پہلی وہ آٹھ دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد بارہ یہ بارہ سنت موقعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے فرض کے علاوہ نفل پڑھا کرتے تھے حدیث میں سنت کی ٹرم نہیں استعمال ہوتی نفل کی عبادتیں دو ہی ہیں یا فرض ہے یا نفل فرض کو بعض واجب کیلئے بھی کہا جائے لفظ استعمال ہوتا ہے انٹرچینجبل برہ ایک باریک سا فرق ہے وہ فقہ کی ٹرم میں عام آدمی کی ضرورت نہیں ہے تو نفلی عبادت جو ہوتی ہے اسی کو جب آپ ہمیشہ کریں تو سنت موقعہ ہے کبھی کریں کبھی چھوڑ دیں تو غیر موقعہ ہے یہ ہم نے سمجھانے کے لیے ٹرم ڈیوائز کی ہے ورنہ عدیث کی بکس میں آپ کو یہ بارہ رکھتے بھی نفل ہی ملیں گے نفل کہتے ہیں عربی میں نفلون اضافی نماز تو یہ بارہ تو ہوگی سنت موقعہ اس کے علاوہ ایک اور سنت موقعہ ہے اور وہ ہے وطر کی تین رکھتے ہے کہ نہیں جو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق نو سو ترانوے نمبر حدیث ہے کہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تو صحابہ کو تین رکھت وطر ہی پر پایا ہے البتہ ایک پڑھنے میں بھی حرج نہیں لیکن صحابہ کا عمومی عمل تین وطر ہے جو بخاری اور مسلم کی مدفع قلعہ حدیث ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ سے زیادہ رکھتے رات کو نہیں پڑھتے تھے یعنی آٹھ نوافل یا آٹھ کیاب اللیل یا اس کو ہم تراوی بھی کہتے ہیں اور تین وطر اور مصنف ابن عبی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال کہ وطر سنت ہے وطر سنت ہے سنت ہے مگر اسے مت چھوڑو یعنی یہ تاقیدی سنت ہے جیسے فجر کی دو سنتیں تاقیدی ہیں اور اسی طریقے سے عشاء کے تین وطر بھی تاقیدی سنت ہیں جیسے امام انیفہ رحمہ اللہ کا یہ جو موقف ہے کہ یہ واجب ہے تو ہم اس کو واجب کا لفظ تو نہیں بولتے ہیں قریب الواجب تو ہے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑے حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر کوئی وطر بھول جائے یا چھوڑ جائے تو وہ جب اس کو یاد آئے پڑھ لیں یعنی وطر کی قضا بھی کرنی ہوتی ہے یہ بڑی تاقیدی سنت ہے تو بارہ سنت ہے موقتہ اور تین وطر کتنے ہوگئے پندرہ اور تین وطر کے بعد دو رکھتے ملا کے کتنی ہوئیں سترہ پوری ہوگی سترہ سترہ ہی فرض ہے اور سترہ ہی نفلی عبادتیں ہیں الحمدللہ ان سترہ اور سترہ یہ دو سترہ جو ہے نا ان کو ضرور پورا کیا کریں کبھی کسی کی زور کی چار سنتیں یہ دو سنتیں چھوڑ گئیں تو وہ بے شک مغرب کے بال پڑھ لیں رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں تاکہ یہ سترہ کا عدد جو ہے نا ہم فرض میں جیسے پورا کرتے ہیں نفل میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر کے سوئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اینڈ پہ اس حوالے سے اس کی فضیلت بھی سننے دو رکھتوں گی ابھی تک تو میں نے ان کو ڈسکس کیا نا وطر کے بعد والی دو رکھتے ہیں اور وہ فضیلت ہے سننے دارمی میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق ایک ہزار پانٹ سو چورانوے اور مشکات میں ایک ہزار دو سو چیاسی نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جیسے سست الوجود لوگوں کے لیے چاہت فرمایا کہ بے شک رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے لہٰذا جب تم وطر پڑ چکو تو دو رکھتے پڑ لیا کرو اگر رات کو آنکھ بھی نہ کھولی تو یہ دو رکھتے تمہارے لیے کفائت کر جائیں گی یعنی تحجد کے ایک ویرنٹ سواب مل جائے گا کیا الفاظ ہے کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے جب تم وطر پڑ چکو تو دو رکھتے پڑ لیا کرو اگر رات کو آنکھ نہ بھی کھولی تو یہ تمہارے لیے کفائت کر جائیں گی الحمدللہ اور تو یہ رات کو جو اس حوالے سے کمزوری کیا شکار ہے رات کو وطر پڑ کے سوئیں آخری پیر میں پڑنا تو افضل ہے لیکن بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے یہ حدیث ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وسیعت کی تھی کہ میں رات کو وطر پڑے بغیر کبھی نہ سویا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پریفرابل ہے کہ آخری پیر میں اٹھیں لیکن اگر کوئی پہلے پڑ کے سوتا ہے تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے بل اس حوالے سے انشاءاللہ میں وطر پہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا رب ظالم مبارک میں اور اس ایشو کو بھی انشاءاللہ ایڈریس کیا جائے گا یہ حدیث یاد رکھیے گا ہمیشہ سنن ادار میں ایک ہزار پانچ سو چورانوے اور مشکات میں ایک ہزار دو سو چیاسی بے شک رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے جب تم وطر پڑ چکو تو اس کے بعد دو رکھتیں ادا کر لیا کرو اگر رات کو آنکھ نہ گھلی تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے لیے اس کو کفائت کر دے گا یعنی تحجد کا ثواب ملے گا اور وہ صورت الزلزال کے کونٹیکش میں ہی بات آ رہی تھی وہیں پر کنکلور کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں بیان کر چکا مسند امام احمد میں بائیس ہزار تین سو اور مشکات میں ایک ہزار دو سو ستاسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد جو دو رکھتیں پڑا کرتے تھے پہلی رکھت میں صورت الزلزال اور دوسری رکھت میں قل یایوہ القافرون پڑا کرتے تھے یہ دونوں صورتیں یاد کریں اور اس فضیلت کو حاصل کریں انشاءاللہ تعالی اب آخری چار صورتوں کی فضیلت رہ گئی ہے اور وہ آخری چاروں صورتیں چار مشہور قل ہیں انشاءاللہ میں ان کو اڈریس کروں گا لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ محمد وعلا علی محمد کما صلیت علیہ عبراہیم وعلا آلی عبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا علی محمد کما بارکت علیہ عبراہیم وعلا آلی عبراہیم انکہ حمید مجید آخری چار صورتیں چار قل ہیں نوی صورت چونکہ بارہ گور کرنی ہے ان میں یہ نوہ نمبر بن رہا ہے صورت الكافرون صورت نمبر ہے ایک سو نو پارہ نمبر تیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون وَلَا آنَا آبِدُمْ مَا آبَدُمْ وَلَا آنْتُمْ عَابِدُمْ مَا آبُدُمْ لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَدِينَ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے تین ہزار چار سو تین اور سن ربی دعود میں پانچ ہزار پچپن نمبر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک صورت ایسی سکھائیں کہ میں رات کو بسترے پر جاتے وقت اس کو پڑھ لیا کروں رات کو بسترے وقت پر جاتے وقت پڑھ دوں یعنی کہ موت ہے ظاہر ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے رات کو سوتے وقت کیا دعا ہے اللہم بسمی کا اموت ہوا احیاء تو ظاہر ہے کہ موت کی ایک کنڈیشن میں انسان جاتا ہے تو یعنی میں تجدید ایمان کر کے سوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم رات کو بسترے پر جاتے وقت صورت القافرون پڑھ لیا کرو کیونکہ وہ شرک سے برات کا اعلان ہے یعنی یہ تجدید ایمان ہے جیسا کہ صورت البکرہ کی آخری دو آیات جو میں نے پچھلی دفعہ قبر کی تھی بخاری اور مسلم کے حوالے سے وہ تجدید ایمان ہے یہ بھی تجدید ایمان ہے اپنی توحید کا اعلان ہے مواحد ہونے کا اعلان ہے صورت القافرون پڑھ کر رات کو سوے آجائے اور ایک اور حدیث ہے زبردست سنن دارمی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار چار سو چھبیس اور سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار اٹھائیس نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صورت القافرون پڑھتے ہوئے سنا کیا بوش نصیب تھا کہ پڑھ رہا تھا اور اللہ کے محبوب سن رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ شخص شرک سے بری ہو گیا بہت بڑا ٹائٹل ہے ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا ٹائٹل کیا ہے مَا کَانَ عِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَمْ وَلَا نَصْرَانِيَّا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں نہیں تھے تو آپ کو یا یوالکافرون پڑھیں اور آپ بھی وہ ڈگری حاصل کر لیں وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ پھر ایک اور شخص کو سننا وہ سورة الاخلاص پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا اسے بخش دیا کیا الحمدللہ سورة الاخلاص تو پھر سورة الاخلاص ہے انشاءاللہ وہ تو ابھی آئے گی اس کی فضیلت اس لئے بھائیو یہ جو دو سورتیں ہیں میرے حوالے سے میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ دونوں سورتیں جو ہیں سورة الکافرون اور سورة الاخلاص یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے کلمہ توحید کے حوالے سے کلمہ توحید کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تصدیق کرتے ہیں لیکن پہلا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ پہلے ہم نفی کرتے ہیں کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس اللہ کے تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے قل یا ایوہ الکافرون جو ہے اس میں لا الہ کے حوالے سے یہ ساری سورت ہے آپ اس کا ترجمہ گھر جا کر پڑھ لیں ہر الہ کی نفی ہے سوائے اللہ کے اور سورة الاخلاص میں اس اللہ کا تعرف ہے قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد یہ کمپلیٹ پیکج ہے اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار چھے سو نوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں میں پہلی رکت میں قل یا ایوہ الکافرون اور دوسری رکت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے اور یہ عموماً آپ سنتیں جو پڑھا کرتے تھے جو نوافل تھے وہ ہم سنت موکدہ کہتے ہیں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دو سورتیں پڑھا کرتے تھے دو رکتے ہوں قل یا ایوہ الکافرون اور قل هو اللہ احد اور اگر چار ہوں تو بہتر ہے کہ چاروں قل یاد کریں وہ چاروں پڑھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے جیسے کہ سیدی سنن نسائی میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکت میں سب حسم ربک العالیٰ پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد والی رکتوں میں سورت الاخلاص اور معویدتین قل عوض برب الفلق اور قل عوض برب الناس پڑھا کرتے تھے اور قل یا ایوہ الکافرون بھی پڑھا کرتے تھے تو یہ ساری سورتیں یہ پانچ کی پانچ یاد ہوں تو پانچ وطر پڑھیں تو یہ پانچوں سورتیں پڑھ لی جائیں تو بارال اس حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے سحی مسلم میں دوہزار نو سو پچاس بڑی ڈیٹیل حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے حوالے سے اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توافع کعبہ کے بعد جو دو نفل پڑھا کرتے تھے ان میں بھی پہلی رکت میں قل یا ایوہ الکافرون اور دوسری میں قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے لہذا یہ سورت زلزال ہو یا سورت الکافرون ہو ان کو یاد کرنا چاہیے انشاءاللہ اب بھائیو آخری تین سورتیں کلائمیکس ہے ہمارے لیکچر کا دسویں گیارمی اور بارمی سورت وہ ہیں قرآن حکیم میں بہترین سورتیں اور ایسی ایسی فضیلت ہے کہ آپ انشاءاللہ جھوم اٹھیں گے اللہ کی رحمت سے المعویدات ان کو کہا جاتا ہے تین پناہ دینے والی سورتیں اللہ کی پناہ حاصل کرنے والی سورتیں دسویں گیارمی اور بارمی سورت الاخلاص سورت الفلق اور سورت الناس جو قرآن حکیم میں ایک سو بارہ ایک سو تیرہ اور ایک سو چودہ نمبر پر سورتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَاٰی النَّاسِ مِنْ شَرْعَ الْوَصْوَاصِ الْخُنَّاسِ یہ ہیں بھائیو المعویدات یہاں پر یہ دو ٹرمنالوجیز آپ سمجھ لیجئے یہ بڑی ضروری ہیں نمبر ایک ہے المعویدتین اور نمبر دو المعویدات المعویدتین کا لفظ صحیح مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو بانوے نمبر حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صورتوں کو کہا المعویدتین دو اللہ کی پناہ دینے والی صورتیں اور فرمایا صورت الفلق اور صورت الناس ہے اور دوسری اسطلاح جو ہے المعویدات تین پناہ دینے والی صورتیں آپ دیکھیں مشرقین دو مشرقیں اور مشارق تین یا تین سے زیادہ تو یہاں پر المعویدتین دو پناہ دینے والی صورتیں المعویدات کم از کم تین پناہ دینے والی صورتیں اور وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری میں پانچ ہزار سولہ اور پانچ ہزار ستنہ اور صحیح مسلم میں پانچ ہزار سات سو چودہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعویدات تین صورتیں ہیں صورت الاخلاص صورت الفلق اور صورت الناس یہاں پر ایک بڑا ٹیکنیکل سوال ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مدد ہوئی جب بھی میں کوئی لیکچر تیار کرتا ہوں کوئی ایک کرامت ایک کا ضرور ہوتی ہے لیکچر کے حوالے سے اسی حوالے سے کوئی نہ کوئی کوئی قویسٹ کسی کہا جاتا ہے ایک بھائی نے بڑا ٹیکنیکل سوال کیا اس حوالے سے کہ یہ المعویدتین تو سمجھ آتا ہے قُلْ اعوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلقی میں فلق کے آسمان کے جو رب کی پناہ مانگتا ہوں اور قُلْ اعوذُ بِرَبِّ الْنَّاس میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں تو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ پناہ دینے والی صورتیں ہیں سور اخلاص میں تو آوذ کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُلْهُ نَحَدْ تو وہ کیسے جو ہے وہ المعویدات میں پناہ دینے والی صورتوں میں پہلے نمبر پر شامل ہے تو بھائیو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں سورت الزخرف کی آیت نمبر ہے چھتیس عَعْوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَعْشُ عَلْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ اور جو کوئی جان بوجھ کر رحمان کے ذکر سے روح گردانی کرے اندہ بن جائے نُقَيِّبُ لَهُ شَيْطَانًا تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِيمُ تو وہ اس کا قریبی ساتھی بن جاتا ہے توبہ توبہ یعنی جو رحمان کے ذکر سے اندہ ہو جائے غافل ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں یعنی شیطان مسلط ہونے دیتے ہیں یہ اپروپریئٹ ٹرانسلیشن بنے گی کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی بچا جا سکتا ہے شیطان سے یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ماذا اللہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ اب ذکر کریں گے تو شیطان سے محبوظ رہیں گے جیسے ہی ذکر چھوڑیں گے شیطان کا حملہ ہو جائے گا یہ تو ویکسینیشن ہے ایک پروٹیکشن شیلڈ ہے اللہ کا ذکر اور وہی عدیث ہے آپ سمجھ لیجئے اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر تو صورت الاخلاص ہے ٹچ سٹون آف تھیالوجی توحید کا کی قسوٹی ٹچ سٹون ہے صورت الاخلاص قل ہو اللہ احد اے محبوظ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک جکتہ ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا ولم یکل لہو کفون احد اور اس کے پائے کا کوئی ایک بھی نہیں ہے یہ سب سے بڑا ذکر ہے توحید کا اعلان یہ پوری کائنات توحید کے لیے بنائی گئی تو یہ سب سے بڑا ذکر ہے تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہ پناہ دینے والی صورت ہو گئی صورت الاخلاص کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان دور ہوگا اور اس کے حوالے سے یہ دو حدیثیں سن لیں جس سے آپ کو سمجھ آئے گی المعوضات میں کیوں صورت الاخلاص پہلے نمبر پر ہے صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے چار ہزار نو سو ستتر اور پوری سند المستدرک للحاکم میں تین ہزار نو سو اکانوے نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ شمٹا رہتا ہے تو الفاظ سنیں شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ پھر چمٹ جاتا ہے جو دم غافل سو دم کافر یہ وہ چیز ہے دیکھیں جب ذکر کرتے ہیں شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جیسے ہی ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں تو وہ اپنی تھوٹنی اس میں داخل کر دیتا ہے تو صورت الاخلاص جب پڑھیں گے تو شیطان دور ہوگا کے نہیں پناہ دینے والی صورت ہوئی کے نہ ہوئی تو المعویدات میں اس لیے پہلے نمبر پر ہے اگرچہ اس میں آوند کا لفظ نہیں لیکن یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے اور دوسری حدیث جامعہ ترمزی میں دو آزار آٹھ سو تری سٹھ ہے کہ سیدونا یحیٰ ابن زکریہ علیہم السلام علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی یہ حدیث قدسی ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ بتا دو کہ میرے ذکر کی مثال اس شخص کسی ہے کہ جس کے کئی دشمن ہو اور وہ ان دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے تو شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے اگینسٹ پناہ لینے کا واحد ذکر ذریعہ میرا ذکر ہے ذکر جو ہے اس کے ذریعہ آپ اللہ کی پناہ حاصل تو حدیث یاد کر لیں جو میں نے جس سے لیکچر کا آغاز کیا تھا جو ہمارے بلو کارڈ اور گرین کارڈ پر بھی ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی زیست ہے اللہ والیعوذ باللہ تعالی اب آجائیے ان صورتوں کی حوالے سے فضیلت کے اعتبار سے تسمی صورت صورت الاخلاص صورت نمبر 112 بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے سہی بخاری میں سات ہزار تین سو چوہتر صحی مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو چیاسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ استطاعت رکھتا ہے کہ رات کے وقت میں ایک تہائی قرآن پڑھ لے ون تھرڈ آف قرآن تو صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صورت الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے ون تھرڈ آف قرآن اور اس کی ایکسپلینیشن سواب کے اعتبار سے تو ہے ویسے بھی ٹیکنیکلی بھی آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں میلی بیان کیا ہوا ہے عقیدِ توحید ون تھرڈ آیات میں تقریباً عقیدِ توحید بیان ہوا ہے اور اسی طریقے سے ون تھرڈ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت کے حوالے سے بیان کیا ہے اور ون تھرڈ آیات میں تقریباً احکام شریعت کی آئے ہیں تو اس لحاظ سے بھی یہ ون تھرڈ ہے عقیدِ توحید کے حوالے سے بھی ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں سات ہزار تین سو پچھتر صحیح مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو نفے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنایا تو وہ جب بھی ان کو نماز بڑھاتا اپنے ساتھیوں کو تو وہ شخص ہر قرآت کا اینڈ جو ہے وہ صورت الاخلاص پہ کرتا یعنی کوئی صورت پڑھی پھر اینڈ پہ پڑھا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد یہ صورت کیوں بار بار پڑھتا ہے بھاگی صورت پڑھ جو لی یہ کیوں پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ یہ کیوں پڑھتا ہے اللہ علیہ وسلم تو اس نے کہا کہ میں اس لیے یہ صورت کو پڑھنا محبوب رکھتا ہوں کہ اس میں میرے رب کی رحمان کی صفت کا بیان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہہ دو کہ پھر رحمان اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو سورة الاخلاص سے محبت کرتا ہے الحمدللہ تو اپنی عادت بنائیں کہ سورة الاخلاص کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں الحمدللہ ہم تو جہری نمازوں میں باقی سورتوں کے ساتھ اس کو بھی بساوقات ملاتے ہیں تاکہ یہ سواب بھی ملے صحیح بخاری میں 774 نمبر حدیث ہے ایک اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سورة اخلاص سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے یہ محبت جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ یہ محبت یہ نہیں ہے کہ صرف سورة اخلاص پڑھ لینا سورة اخلاص کے اندر توحید کا بیان ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ سورة اخلاص میں توحید کا بیان کر رہے ہو اور بعد میں آپ جو ہے وہ ایسے عقیدے ایڈاوٹ کر لیں جو توحید کے منافی ہوں اس میں تو ایک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کیا ہے اس کے بعد کوئی دیوی دیوتاؤں سے یا بزرگوں سے ان لوگوں سے اپنے عقیدے وابستہ کرتے ہیں تو اس کے سورة اخلاص پڑھنے کوئی فائدہ نہیں وہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ قادیانی قرآن پڑھتا رہے جب تک خطب نبوت کا عقیدہ اس کا کلیت نہیں ہے اس وقت تک اس کا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحَدِمْ مِرِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّينَ چاہے وہ ہزار دفعہ پڑھتا رہے جب تک وہ اس کے اندر جو کیڑا گھز گیا ہے وہ امتی نبی اور حقیقی نبی کے حوالے سے وہ جب تک کیڑا نہیں نکلے گا اس وقت تک اس کے لیے آیات فائدہ مند ہی نہیں ہوگی اسی طریقے سے سورة الاخلاص بھی اسی کے لیے فائدہ مند ہے جو توحید کا عقیدہ صحیح رکھے اور اس پہ میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فارٹی تری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں دوہزار آٹھ سو ستانوے سنو نسائی میں نو سو پچانوے نمبر المستدرک للحاکم میں موجود ہے اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ صورت الاخلاص پڑھ رہا تھا قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدْ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی صحابہ نے کہا کیا واجب ہوگی یا رسول اللہ فرمایا جنت واجب ہوگی سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت واجب اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا وعصیلا سبحان اللہ وبحمدی عدد خلقہی ورضا نفسی وزنت عرشیہی ومداد کریماتی اور ایک اور حدیث زبردست یہ بھی آپ کو یاد کرنی پڑے گی جامعہ ترمزی میں تین ہزار چار سو پچھتر سنن ابی دعود میں ایک ہزار چار سو ترانمے سنن ابن ماجہ میں تین ہزار آٹھ سو ستاون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ پڑھ رہا تھا دعا کے اندر اللہم انی اسئلک بینک انت اللہ لا الہ الا انت الہحد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد صورت الاخلاص اور ساتھ وہ الفاظ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسماء آزم کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے اور یہ وہ اسماء ہے کہ جب ان کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے اور جو چیز اللہ سے مانگی جائے وہ عطا کی جاتی ہے تو یہ اس کے علامہ بھی اور اسماء آزم موجود ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین اور وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اَنِفْ لَا مِّمْ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَالْحِيُّ الْقَيُّونَ تو اس حوالے سے میری ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر ایٹی ٹو کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر وہ آپ سن سکتے ہیں اب بھائیو آجائیے آخری دو صورتوں کی طرف المعوذتین دو پناہ دینے والی صورتیں آج کی لیکچر کی آخری دو صورتیں لیکچر کی گیارہ نمبر صورت اور بارہ نمبر قرآن حکیم میں ایک سو تیرہ اور ایک سو چودہ ہے صورت الفلق اور صورت الناس صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک ہزار آٹھ سو اکانوے اور ایک ہزار آٹھ سو اکانوے اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے صحابی اقبہ بن عامر ان کا نام یاد رکھ رہا ہے کہ بار بار آئے گا یہ میں نام آپ کو کیوں یاد کروا رہا ہوں آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اشاد فرمایا صحیح مسلم ایک ہزار آٹھ سو اکانوے اور ایک ہزار آٹھ سو بانوے کہ آج رات مجھ پر ایسی دو صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ایسی صورتیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معوذتین ہیں پھر آپ نے تلاوت کی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ان اذا وقب ومن شر ان نفاثات فلعقد ومن شر حاسد ان اذا حسد قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناص اللذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس یہ آپ نے تلاوت کی ایک اور حدیث ہے سنن نبی دعود میں ایک ہزار چار سو باسٹ سنن نسائی میں پانچ ہزار چار سو اڑتیس یہی اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی صحابی وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہا تھا یعنی حضور کی خدمت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر رحمت جوش میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اقبہ کیا میں تجھے دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں اللہ تعالیٰ پھر آپ نے کہا کہ پڑھ قل اعوذ برب الفلق اور پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس تو اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ تعلیم فرمائی تو میں کچھ زیادہ ایکسائٹ نہیں ہوا اس کو سن کے کہ یہ کوئی سورتیں کچھ زیادہ فضیلت میں نے ان کی نا فیل نہیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا کہ میں زیادہ خوش نہیں ہوں یہ الفاظ ہیں حدیث کے زیادہ خوش نہیں ہوا ایکسائٹ نہیں ہوا اور میں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے ان صورتوں کی فضیلت کو یعنی باقیوں کے مقابلے پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران فجر کی نماز میں یہی دونوں صورتیں پڑی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور آپ نے سلام پھیرتے ہی کہا اے اقبہ تو نے کیسا پایا ان دو صورتوں کو یعنی اب بھی تجھے یقین نہیں آئے گا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ کر سورہ الفلق اور سورت الناس کو اپنی فجر کی نماز میں پڑا ہے اب بھی تجھے اس کی فضیلت کے اعتبار سے یقین نہیں آیا مراد یہ بلکہ ایک جامعہ حدیث اسی حوالے سے جامعہ ترمزی میں دو ہزار نو سو تین اور سنن نبی دعود میں ایک ہزار پانچ سو تئیس نمبر ہے یہی اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد المعوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑا کروں اور سورت الاخلاص بھی پڑا کروں یہ تینوں صورتے میں ہر نماز کے بعد پڑھوں اقبہ بن عامر جو ہے نا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کس طرح تعلیم فرما رہے ہیں اور یہی بات ختم نہیں ہوئی ایک اور حدیث ہے سنن نسائی میں نو سو چون نمبر اور المستدرق للحاکی میں بھی مجود ہے امام زہ بن عبیس کی موافقت کی ہے یہی اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں قرآن میں سورہ حود یا سورہ یوسف نہ پڑھوں فضیلت کے لئے آپ نے فرمایا تم اللہ کے ہاں سورت الفلق سے بلیغ کوئی سورت نہیں پڑھ سکو گے یعنی یہ سورتیں سورہ حود یہ سورہ یوسف بھی پڑھ لو لیکن سورت الفلق کے مقابلے کی کوئی سورت نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرت وحصیلہ اب وہ کلائمکس آ رہا ہے جناب اس کا جو میرے لئے بہت حیران کن حدیث ہے اور حالانکہ یہ میل سٹیم کی کتابوں میں تھی لیکن مجھ سے ابھی تک آور لک ہوئی میں وہ حیران کن حدیث اسی حوالے سے آپ کو بیان کر دوں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار اٹھامن سنن نسائی میں پانچ ہزار چار سو چھانمیں سنن ابن ماجہ میں تین ہزار پانچ سو گیارہ یقین کریں آپ وجد کر اٹھیں گے یہ حدیث سن کر شیطان یہ حدیث نہیں سننے دے گا یقین کریں جب سے میں نے سنی ہے یہ حدیث میں نے پڑھی ہے یہ پانچ چھ دن سے تو میرے دماغ کی کیفیت ہی بدلی ہوئی ہے جو بندہ مجھے ملتا ہے میں اس کو یہی حدیث سناتا ہوں ترمزی سن نسائی سن ابن ماجہ میں ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریر جنوں اور شریر انسانوں کی نظر برد سے بچنے کے لیے ان کی طرف سے تکلیف سے جادو ٹونہ سے ان کی طرف سے آنے والی پریشانی اور مسائب سے بچنے کے لیے انسانوں اور جنوں دونوں کے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب المعوذتین نازل ہو گئیں قُلْ عَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دعائیں چھوڑ دیں اور صرف انہی دو صورتوں کو پکڑ لیا قُلْ عَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدْ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ قُلْ عَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَاہِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ اور کیا معمول ازمایہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لیا معمول کے ساری دعائیں چھوڑ کر یہی سب کو کفائد کرنے والی ہیں رات کو سونے سے پہلے بھی آپ کو پتہ یہ تین تین دفعہ پڑھتے تھے اب وہ تین حدیثیں ہیں اسی حوالے سے میں انڈپے بیان کر دوں المعویدات کے حوالے سے آخری تین صورتیں صورت الاخلاص صورت الفلق اور صورت الناس پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں پانچ ہزار سولہ اور پانچ ہزار سترہ مسلم میں پانچ ہزار سات سو چودہ امائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بسترے پر تشریف لے جاتے تو آخری تین صورت المعویدات پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھوک کر پورے جسم پر ملا کرتے تھے جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا اور جب آپ بیمار ہو گئے تو یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر پھوکتی اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو آپ کے ہی جسم پر پھیرا کرتی تھی اپنے ہاتھوں گنی پوائنٹ تو بی نوٹیڈ آپ کے ہاتھ تو پھر آپ کے ہاتھ ہیں اور مسلم میں الفاظ حیران کن ہے پانچ ہزار سات سو چودہ یہ توفہ لے جائیں آج کا پانچ ہزار سات سو چودہ صحیح مسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آخری تینوں صورتیں پڑھ کر دم ڈالا کرتے تھے اور جی تو اٹھا مسئلہ لو گیا تو انہوں ہے داڑی دیکھ کے نا کہہ دیں جناب دم پا دیو پائی جی دم اسان آسان ترین دم ایک تو صورت الفاتحہ آپ پیشی طور سن چکے آخری تین صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے مریضوں کو صحیح مسلم پانچ ہزار سات سو چودہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار لوگوں کو اپنے گھر والوں کو دم ڈالا کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے دیکھیں آپ نے جنوں سے پناہ دینی ہے بچوں کو نظر بل سے دینی ہے میں کہتا ہوں جی ایک ہی اس المعویدات کے وظیفے میں الحمدللہ دوسری حدیث جامعہ ترمزی میں تین ہزار پانچ سو پچھتر سن نبی دعوت میں پانچ ہزار بیاسی سن نسائی میں پانچ ہزار چار سو تیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا صحابہ اکرام سے کہ صبح اور شام تین تین دفعہ المعویدات یعنی صورت الاخلاص صورت الفلق اور صورت الناس پڑھ لیا کرو تمہیں یہ ہر دکھ مسئیبت اور پرشانی سے ہر شہ سے کافی ہو جائیں گی یہ تین صورتیں تین دفعہ صبح اور تین دفعہ شام کو اس لئے ہم نے اپنے بلو کارڈ میں ڈال دی ہیں الحمدللہ اس کا انڈرائیڈ بھی بن چکا ہے ہمارے ٹچ سکرین موبائلز کے لیے وہ آپ فیس بک پہ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں تو اس میں بھی میں نے یہ بلو کارڈ میں آخرت کے بلو کارڈ میں میں یہ ڈالی ہوئی ہیں اور تیسی عدیث سن نبی دعوت میں ایک ہزار پانچ سو تئیس جامعہ ترمزی میں دوہزار نو سو تین اور سن نسائی میں ایک ہزار تین سو ستائیس وہی اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد بھی ایک ایک بار المعویزات پڑھا کروں آخری تین صورتیں جو ہم نے اپنے گرین کارڈ پہ ڈالی ہوئی ہیں فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار اور بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے سنت اذکار لہٰذا یہ صورتیں جو ہیں یہ شیلڈ ہے آپ دیکھیں کیسی شیلڈ ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان بھی شیلڈ ہے صبح و شام کی وہ شیلڈ ہے کہ تین دفعہ صبح تین دفعہ شام کو پھر رات کو سونے سے پہلے بھی شیلڈ ہے تو یہ صحیح پروٹیکشن شیلڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے المعویزات بڑا صحیح نام ہے تین پناہ دینے والی صورتیں آپ ان کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھیں یقین کریں انسان وجد میں آ جاتا ہے اب یہ مجھے میرے ایمان کا تقاضی ہے کہ میں ادھر قبر کروں اسے کیونکہ اب اس کا ذکر ہوا المعویزاتین کا قلعاوذ برب الفلک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس آسمان کے پیدا کرنے والے اس کے رب کی من شر ما خلق ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی دیکھیں سب کچھ کبر شیطان چنات موزی جانور کیڑے بیماریاں سب کچھ من شر دماغ حلق میں آتا ہے ومن شر غاسق ان ادا وقب اور رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے رات کے وقتی اس قسم کی بلائیں باہر نکلتی ہیں ومن شر نفاتات فی العقد اور گروں پر پھونک پھونک کر گرہ لگانے والی اور ان پر پھونکنے والی یعنی کہ یہ جو جادو گرنی ہے امومن فیمیلز ہی جادو کیا کرتی تھی ان کے شر سے ومن شر حاسد ان ادا حسد اور حسد کرنے والے کے حسد سے حسد کرنے کا نقصان اسی کو ہوتا ہے حسد سے مراد ہے کہ کوئی پریکٹیکلی ایسا حسد نہ کرے کہ فیزیکلی آگے کسی کو نقصان پہنچا دے تو یہ وہ جو الفاظ یاد کر لیں جامعہ ترمزی والے جو حدیث میں نے بیان کی کہ شریر جنر اور شریر انسانوں سے بچنے کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں لے لی تھی اور باقی سب کچھ چھوڑ دیا اور قل عوض برب الناس اے محبوب ارز کیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس کی سارے انسانوں کے رب کی مالک الناس جو سب انسانوں کا مالک ہے الہ الناس سارے انسانوں کا معبود ہے من شر الوسواس الخناز چھپ چھپ کر حملے کرنے والے یعنی شیطان کے شر سے اللذی یوسوس فی صدور الناس وہ کہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں من الجنت والناس جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے انسانوں میں سے معذرت کے ساتھ یہ جتنے علماء کرائم ہیں یہ بڑے شیعاتین ہیں کیونکہ یہ میٹھی پڑیاں میں لوگوں کو غلط عقائد بتا دیتے ہیں اسی طریقے سے بڑے بڑے جتنے بھی بدماش قسم کے لوگ ہیں سب کے ساتھ بھی اس میں شامل ہیں تو بھائیو الحمدللہ اس پورے لیکچر کے دوران پچھلے اور اس دفعہ ملا کر بارہ صورتیں میں نے کور کی ہیں اور میری تحقیق کے مطابق ان سات سالوں میں ان بارہ صورتوں کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں جس کی پرٹیکولرلی فضیلت آئی ہو پڑھنے کے اعتبار سے ایک تو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ سورہ قاف سے دیتے تھے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ سبیخسمہ ربک العالیٰ پڑھتے دوسری میں سورت الغاشیہ پڑھتے یہ لگ جیز ہیں لیکن پڑھنے تلاوت کرنے کے اعتبار سے یہی بارہ صورتیں ہیں نمبر ایک سورت الفاتحہ نمبر دو سورت البقرہ نمبر تین سورہ العمران نمبر چار سورت القحف نمبر پانچ سورہ یاسین نمبر چھے سورت الملک اور نمبر سات سورت السجدہ نمبر آٹھ سورت الزلزال نمبر نو سورت القافرون اور آخری تین سورتیں جو ہیں وہ سورت الاخلاص سورت الفلق اور سورت الناس المعفیدات لیکن انصاف کا تقاضہ ہے کہ میں ایک روایت یہاں پر ضرور بیان کر دوں جو جامعہ ترمزی میں پانچ ہزار ستاون اور سورہ نبی دعود میں دو ہزار نو سو اکیس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے المسبحات یعنی سبحہ سے شروع ہونے والی سات سورتیں پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ان میں ایک آیت ہے جو ہزار آیات کے برابر ہے ان سے افضل ہے بلکہ سورہ بن اسرائیل سورت الحدید سورت الحش سورہ اسف سورت الجمع سورت التغابن اور سورت العالی لیکن یہ ساتھ سورتیں پڑھنا ظاہر ہے مشکل کام ہے بل میں نے یہاں پر بیان کر دیا اب آخری گزارش اس حوالے سے سن لیجئے اللہ کے ذکر کے حوالے سے اور پرٹیکلرلی قرآن حکیم کی تلاوت انسان اب جتنے میں نے یہ چھے لیکچرز تقریباً ٹوٹل سات گھنٹے کی گفتگو بن گئی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے کانٹیکسٹ میں یہ آخر میں دو حدیث ہیں ان کے بغیر یہ سارے چھے کے چھے لیکچر نامکمل تھے دونوں ہی اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دونوں ہی بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہیں بخاری میں پانچ ہزار آٹسو اکسٹھ اور مسلم میں ایک ہزار آٹسو تیس یہ پہلی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن استقامت کے ساتھ نہ ہو یہ لیے کہ میں ساری دعائیں آج پڑی کا جھوڑ دیں چند ایک پڑھ لیں چند ایک وظائف چند ایک صورتیں لیکن وہ ریگولرلی اور دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار نو سو ستر مسلم میں ایک ہزار آٹسو چونتیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ایسے عامال ہی کیا کرو جن کی تم میں استطاعت ہے کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا تم اکتا جاؤگے یہ نہیں ہے جناب کے وہ اتنے وظیف ہے کہ جناب سمالے ہی نہیں جا رہے تھوڑے کریں کرتے جائیں اور المعوضات کے بعد تو ایک بلکل آپ سمجھ لیں کہ دروازہ کھل گیا اس حوالے سے آسانی کا تو اس وظیفوں کو لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ جتنی بھی ویڈیو بکس ہماری ریکارڈ ہو رہی ہیں خصوصا یہ چھے لیکچرز اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے حوالے سے ان کو میرے لئے صدقہ جاریہ بنائیں اور قیامت تک کے لئے اس ویڈیو بک کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائیں اور آج تک جتنے لیکچرز میں کوئی غلط بات جذبات سے میرے مو سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین